اسلام علیکم سامین کوئی ایسی بات ہے جو وہ مشترک کا ارادے کے غرص کی حصول کے لیے وہ بات کریں یا کوئی ایسی فیل ہے جو وہ مشترک غرص کے حصول کے لیے سازش کی حاطر وہ اس کو کریں ایسی وغال ہے تو یہ مطالقہ ہوں گے یہ ایڈمیزبل ہوں گے آئیے تفصیل میں جاتے ہیں تفصیل میں جانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تاظرات پاکستان میں اس آرٹیکل کے لیے سیکشن چونتیس حجود ہے جس میں مشترک نیت کا ذکر ہے تو وہاں پر جو مشترک نیت ہے کہ اگر چند اشخاص مشترک نیت کی حصول کے لیے وہ اس کو پیہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اگر وہ چند اشخاص وہ کوئی فیل کر لیتے ہیں تو تمام برابر کے شریک ہوں گے یہاں پر یہ آرٹیکل بھی سیم نیچر اسی طرح ہے تاظرات پاکستان کی طرح تو اس کی جو مین ڈپنیشن ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ دو یا دو سے زیادہ اشخاص یعنی دو یا دو سے زیادہ اشخاص کسی جرم یا فیل بیجا یعنی کوئی ایسا جرم یا کوئی ایسا فیل بیجا فیل جو قابل معاقضہ ہو جو قابل کاروائی ہو اس کے لیے اس کے کرنے کے لیے باہم مشترک کا طور پر سازش کریں دو یا دو سے زیادہ اشخاص اگر کسی جرم یا کسی ایسا فیل جو قابل معاقضہ ہو اس کے کرنے کے لیے کوئی سازش کریں تو ایسی صورت میں اگر یہ جو سازش کرنے والے اشخاص ہیں یہ تمام اشخاص ان میں سے اگر اس مشترک کا جو ارادہ ہے جو سازش ہے اس سے متعلق اگر یہ جو اشخاص ہے یہ کوئی بات کہے پہلے نمبر پر یہ کوئی فیل کرے دوسرے نمبر پر یا یہ کوئی تحریر لکے تیسرے نمبر پر تو یہ تمام جتنے بھی باتیں وہ کسی سازش سے متعلق کہے کوئی افغال کسی سازش سے متعلق مشترک کا نیت کے حصول کیلئے یہ جو جتنے بھی دو یا دو سے زیادہ اشخاص ہیں ان میں سے کوئی بھی شخص وہ فیل کرے یا کوئی شخص کوئی تحریر لکے تو ان تمام صورتوں میں ہر کوئی شخص جو ارٹیکل تیس کی روح سے سازش کا حصہ ہو دو یا دو سے زیادہ اشخاص ہو تو ہر شخص برابر کا حصدار ہوگا برابر کا قصوروار ہوگا اگر تمام کو ایک دوسرے کے باتوں کا تمام کو ایک دوسرے کے افغال کا تمام کو ایک دوسرے کے جو تحریریں انہوں نے لکھی ہے ان کا علم ہو یا نہ ہو پہلی بات علم ہونا لازمی نہیں ہے مشترے کا نیت میں یا سازش میں دوسری بات اگر یہ جو باتے ہیں یہ جو افغال ہے یہ جو تحریر ہے اگر یہ سازش سے پہلے کے ہو یا سازش کے بعد کے ہو یعنی سابقہ ہو یا ما بعد ہو تو یہ بھی کوئی فرق نہیں دالتا لیکن اگر دو یا دو سے زیادہ اشخاص کسی جرم یا کسی بیجا فعل ایسا فعل جو قابل مواحضہ ہو قابل کاروائی ہو اس کو اس میں مشترے کا نیت مشترے کا ارادہ سازش کرے اور سازش کے حصول کے لیے یہ جو اشخاص ہے یہ کوئی بات کہے کوئی افغال کوئی فعل کرے یا کوئی تحریر لکھے تو یہ ایڈیمیزیبل ہوں گے اگر ان کو اپنے یہ جو کام یہ کر رہے ہیں انہوں نے کیے ہیں ان کا علم ہے یا نہیں ہے اگر ان کو جو بات انہوں نے کہی ہے اگر ان کو علم ہے ایک دوسرے کا یا نہیں ہے اگر کوئی تحریر لکھ لیتا ہے اس کو اگر ان کو علم ہے کہ کس نے تحریر لگی ہے کس کو لگی ہے تو علم ہونا پھر ضروری نہیں ہے لیکن اگر وہ مشترک کا سازش کی طور پر وہ ایک منصوبہ بندی کر رہے ہیں اور اس منصوبہ بندی کو انجام تک پہنچانے کی رہے ہیں یہ جو اشخاص ہے دو سے زیادہ یا دو تو یہ کوئی پھیل کرے کوئی بات کرے کوئی تحریر لے کے ہوئے ایڈمیزبل ہوں گے اگر ان کو علم ہے یا نہیں ہے اور اگر وہ سازشتے پہلے کے واقعات ہوں یا سازشتے بات کے آئیے مثال کے ذریعے میں آپ کو اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا مثال کے طور پر اے نامی ایک شخص سے یہ اپنے ملک کے خلاف جنگ میں شریک ہوتا ہے یعنی ایک گروپ میں یہ شراکت اختیار کرتا ہے ایک گروپ ہے جس میں اے نامی شخص بھی وہ اس میں شراکت اختیار کر لیتا ہے اب یہ پورا گروپ اپنے ملک کے خلاف جنگ میں ان سازش میں حصہ لیتا ہے اب اس میں اگر ایک بی نامی شخص سے وہ بیرونی ملک سے اس سازش کو کامیاب بنانے کیلئے وہ اسلحہ خریدتا ہے سینہ میں شخص سے وہ اس مقصد کے حصول کیلئے رقم حاصل کرتا ہے جمع کرتا ہے ڈی نامی شخص سے جو اس سازش کو پایت اکمیل تک مہنچانے کیلئے لوگوں کو مختلف مقامات پر ترغیب دیتا ہے تاکہ وہ اس سازش میں شامل ہو جائے ان کا حصہ بنے ان کے گروپ کا حصہ بنے اسی طرح ای نامی شخص سے جو کسی بھی جگہ سے مختلف مقامات سے سازش کے حمایت میں اس کے فیور میں وہ مضامین شائع کریں اسی طرح اگر ایف نامی شخص سے وہ سازش کی جو منصوبندی ہے جو ملک کی خلاف ہو کر رہے ہیں تو اس کی منصوبندی سے مطالق اگر وہ کسی کو تحریر لے کے کسی کو خط لے کے اب یہ جو جتنی بھی اے سے لے کر ایف تک جتنی بھی اشخاص ہیں ان کو ایک دوسرے کے کاموں کا علم نہیں ہے لیکن ان کی نیت مشترک ہے ان کی نیت ایک ہے اور وہ ہے ملک کو نقصان پہنچانا وہ ایک سازش کر رہے ہیں جس میں کوئی ایک کام کر رہے ہیں کوئی اسلح خرید رہے ہیں کوئی لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں کوئی رقم جمع کر رہے ہیں کوئی مضامین شائع کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور کوئی منصوبندی کے لیے حد تخریر کر رہے ہیں تو یہ تمام ان اپغال کے کسوروار ہوں گے مطلب اگر یہ جو بی نامی شخص سے اور یہ بیرونی ملک سے اسلح خریدتا ہے تو یہ اے سی اور ایف یہ اشخاص بھی اس کے فیل کے گناہ گار ہوں گے اس طرح اگر سی نامی شخص سے جو مذکورہ سازش کے لیے پن کلٹ کرتا ہے تو اے بی ڈی ای اور ایف یہ بھی سی کا جو فیل ہے اس کے برابر کسوروار ہوں گے کیونکہ ان کی نیت مشترک ہے وہ ایک سازش میں کوئی کام کر رہے ہیں تو یہ جو آرٹیکل تئیس ہے قانون شہادت کی وہ اصل میں کسی ایک سازش میں کسی ایک مشترک نیت کے حصول کیلئے کسی ایک سازش میں بہت سے اشخاص جو افغال کرتے ہیں تو ہر شخص کا فیل چونکہ علیدہ ہے ہر شخص کا فیل چونکہ دوسرے کو اس کا علم نہیں ہے لیکن اگر علم نہ ہو تب بھی ایکارڈن ٹو آرٹیکل تئیس یہ تمام ان افغال کے کسوروار ہوں گے جو یہ تمام اشخاص کرتے ہیں گروپ کی شکر میں کرتے ہیں علیدہ علیدہ کرتے ہیں ہوا ان کو علم ہو ہوا ان کو علم نہ ہو ہوا وہ فیل افغال وہ باتیں وہ تحریریں سازش کی پہلی ہو یا سازش کی بات کی ہو تو وہ ایڈمیزبل ہوں گے اور یہ تمام سوروار ہوں گے ہر ایک کے فیل کا ہر ایک کے بات کہنے کا ہر ایک کے تحریر کر لے تحریر کر امید کرتا ہوں آج کیسے ویڈیو سے آپ آرٹیکل تہیس کانون شادت پر سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ آگلے ویڈیو میں کوئی نیا آرٹیکل آپ کی ساتھ رسکس کروں گے اس وقت تک لئے مجھے چاہتے دیجئے اللہ مجھے چاہتے دیجئے